بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گے ایک حدیث پر حافظ سمسدین زہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب الطبائر میں نقل فرمائی ہے جس نے پتا چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی جلد توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تک کہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دے ایک بار حجرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ پاتنہ زہرہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جائیں چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قدمت میں حاضر ہوئے جب آ کر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو زہر ہیں رو رو کر آنکھیں سرکھ ہو چکی ہیں دونوں بڑے حیران ہو گئے دونوں نے ارز کیا ہے اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں کس چیز نے آپ کو گمگین کر دیا کس چیز نے آپ کو رولا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرکھ ہو چکی ہیں رو رو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ میں اس وقت بیٹھا تھا مجھے یاد آ گیا جب میں میراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا مجھے خیال آ گیا کہ اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں بتا تو دیجئے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی آپ کے اندر جیسے مرک کو سلاک کے اندر پیرو کر بھوننے کے لئے لٹکا دیتے ہیں اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے لٹکا دیا گیا تھا تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیوں کی طرح اوبن رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا اب جرہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھیچا جائے اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے بالوں سے کھوپڑی کی چمڑی ادھر جائے گی اتنی تکلیف ہوتی ہے جرہ سے بال کھیچنے سے جب عورت بالوں کے بن لٹکا دی جائے گی پھر اس کا کیا حال ہوگا اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیوں کی طرح اوبن رہا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی اس کو بند سمر کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا اچھے اچھے پیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی گیر محرموں کو دکھاتی ہوگی اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکاة نکال دی ہوگی لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا اس لئے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے ایک چیز ستر یعنی چھپانے کی جگہ ہوتی ہے ایک چیز پردہ ہوتا ہے عورت کے لئے چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر میں سامل ہے اس لئے نماز کی حالت میں اس سب کو چھپانا عورت کے لئے ضروری ہوتا ہے اگر عورت کے چہرے ہاتھوں کی تھہتے لیاں اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں مگر ان کی کمیز کے بازو عادے ہوتے ہیں اور بازو ننگے نماز ہرگز نہیں ہوتی کئی سلواریں پہنتی ہیں ٹکنوں سے اونچی کر لیتی ہیں یہ نیا فیشن نکل آیا ہے نماز بلکل نہیں ہوتی کئی اتنا باریک ڈپٹہ بہنتی ہیں کہ بال ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی تو ستر کا کیا مطلب ہے ستر کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح موٹے کپڑے میں چھپا لینا کہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ سکے یہ انسان کا ستر ہے اور اس کو شپانا نماز میں ضروری ہے ستر کے علاوہ ایک پردہ ہوتا ہے پردہ عورت کے جسم کے تمام حصہ کو گئر محرموں سے ضروری ہے اس لئے فرمایا آئے صحابہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو تو گویا محرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ پردہ کہلاتا ہے یہ ہجاب کہلاتا ہے تو ستر ہوتا ہے نماز میں اور ہجاب ہوتا ہے گئر محرموں سے تو گئر محرموں سے اپنے آپ کو چھپانا چاہے عورتیں جب گھر میں رہیں تو اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے ہاتھ پاؤں کو کھول سکتی ہیں لیکن جب باہر نکلنا ہو تو گئر محرموں اور اجنبیوں کے اندر سے گجرنا ہو تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو چھپانا جروری ہے اگر نہ چھپایا تو پھر اس کو اس پر سزا ملے گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک لوٹ کر واپس گھر نہیں آ جاتی اللہ کے فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں پھر عورتیں کہتی ہیں گھر میں سکون نہیں شہر توجہ نہیں دیتا اولاد بات نہیں مانتی کاروبار اچھا نہیں اوہ خدا کی بندی زندگی میں برکتیں کہاں آئیں گے یہ اسی لانت کے نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں دل کو سکون نہیں ہوتا بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی ہر طرف سے زلت اور رسوائی ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کا نتیجہ ہے لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو پردے کا حتمام پابندی اور خیال کرتی ہیں یہ دنیا میں پردے کا حتمام کریں گی اللہ رب العزت پیامت کے دن ان کے قصوروں پر رحمت کے پردے کی چادر ڈال دیں گے اس دن پتا چلے گا کہ اتنا بڑا عجر اس کا ملا لہٰذا جو عورتیں ننگے سر بازار میں فرتی ہیں بال لوگ دیکھتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں کئی ایک تو سینہ کھول کر چلتی ہیں اور آج کل تو بہت ہی بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے ایسی تمام بے پردہ عورتوں کے لئے فرمایا کہ جہنم کے اندر ان کو بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا اب جارہ تصور تو کریں کہ کسی عورت کے بالوں کو اگر ہاتھوں میں پکڑ کر لٹکا دیا جائے تو وہ آدھا منٹ بھی نہیں لٹک سکتی اس کو لگے گا کہ میرے بال کے سارے کھوکڑی سے اکھڑ جائیں گے میری شمڑی ادھر جائے گی تو اگر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ بالوں کے ذریعے لٹکنا پڑے آگ میں جلنا پڑا اور دماغ کو ایسا اوبال دیں گے اس لئے کہ ان کے دماغ میں فساد تھا ان کے دماغ کا قصور تھا اعلیٰ دماغ کو اتنا گرم کریں گے کہ دماغ ان کا کھن رہا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو پردے کا خیال نہیں کرتی تھی آج کل کی بچے ہیں اپنے کجنوں یعنی ریشتے کے بھائیوں سے تو پردہ کچھ پروائی نہیں کرتی ان کو تو سمجھتی ہے کہ یہ تو بھائی ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے جہاں تک محرم ہے وہ بھائی کی بات ہے باگی چچا زاد پھوپی زاد مامو زاد یہ سب کے سب نامحرم ہیں ان سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں رہ دی ہیں کشور بھی ہے اکٹھا خاندان جوائیانی جوائنٹ فیملی ہے دیور وغیرہ بھی وہ تو گھر محرم ہوتے ہیں ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر ڈپٹے کو اس طرح رکھا کریں جس طرح گھونگٹ ہوتا ہے اور اپنے دیوروں سے اگر بات کرنی پڑ جائے تو اس طرح نگاہیں نیچی کر کے سر جھکا کر پردہ آگے وہ ان سے بات کریں آپ مثال سوچ لیجئے جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اگر اس سے بات بھی کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس کو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنی دیتا ہے بس بات کر لیتا ہے جیسے کسی سے ناراضگی ہو اور انسان کو اس کے ساتھ جیسا برتا ہوتا ہے ویسے ہی عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالی نے اسے غیر محرم اسے غیر محرم کہا اس لئے اس کا اسے اللہ رب العزت کی وجہ سے یہ معاملہ ہے یہ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح ڈپٹا کر لیا کہ وہ گھونگٹ کی طرح ذرا بڑھا رہے اسی طرح گھر کے کام کر دی رہے تو دوسرے مرد اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکے گا مردوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایزی عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھیں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی مردوں کے سامنے اپنے چہروں کو مت کھولیں گھونگٹ سے چہرے کو ذرا پردے میں رکھنے کی کوشش کریں اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں کہ آئے پروردگار ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے لیکن یہ وہ گھر محرم ہیں جو گھر کے اندر ہوتے ہیں جو گھر کے باہر ہیں ان سے تو سو پیسدی پردے میں رہنا چاہیے یہاں تک کی ایک میلی میٹر جسم کو بھی نہ دیکھ سکے عورت کا یہ اچھا پردہ ہے کہ انسان دوسروں سے بلکل پردے میں رہیں بورنک قیامت کے دن یہ سجا ملے گی اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ساتھ و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لئے صدقے زاریہ بھی ہو جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عدد پسند آجائے اور جنت میں جانے والوں میں شمال کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک تو حشانے کی توقیقتہ فرمائے آمین خدا حافظ وافت دعوانا الحمدللہ رب العالمین